اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ خرید سے ہوگی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بینکنگ میٹ ساکیم ٹانکس فار واشنگ دوستو پاکستان میں ڈیجٹل جو فراڈ ہے اس کو کانٹر کرنے کے لیے سٹیٹ بینک آ پاکستان نے ایک سفٹرہ جاری کیا ہے جس میں تمام بینکوں کو کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ کریں جو کسمر کے ساتھ جو بھی فراڈ ہو رہے ہیں بینکوں کے ساتھ جو فراڈ ہو رہے ہیں دو جیجٹل طریقے سے جو سکیم ہو رہے ہیں ک سٹیٹ بینک آ پاکستان کو رپورٹ کر رہے ہیں تمام بینکوں کے لیے اب لازمی ہوگا کہ وہ ہر مہینے کی دس طریق تک اپنے جو اس مہینے کے اندر جو بھی فراڈ ہوئے ہیں وہ سٹیٹ بینک آ پاکستان کو رپورٹ کرنا لازمی ہے اس میں تمام کمرشل بینک ہیں تمام جو مایکرو فیننس بینک شامل ہیں حالیہ سالوں میں دیکھا جائے تو پاکستان میں بینکنگ چینل کے ساتھ جو فراڈ ہیں اس میں دن با دن دن با دن اضافہ ہو رہے ہیں جو کسمر کے اکانٹ سے جو پیسے قائب ہو جاتے ہیں ان کا کوئی پرسانی حال نہیں něوتا وہ سٹیٹ بینک کا پاکستان کو ریپورٹ کرتے ہیں بینک کو ریپورٹ کرتے ہیں سٹیٹ..... فراڈ کرتے ہیں لیکن پرسانی حال نہیں ہو Phase واپس مش degree انہیں ملتے ہو جو پاکستان سل پدھمیں گا ہے وہ کر کال کل کی جاتا ہے آپ professional number سے کہ آپ کی اپی فلا ہے آپ سے ریکوائر ہے لیکن ایک بات یاد ہے کہ آپ کے جو جس نمبر سے کال آتی ہے وہ نمبر میں منپنیٹ کیا گیا ہوتا ہے یعنی جو سکرین پہ آپ کو نمبر شو ہوتا ہے وہ آپ کی بینک کا ہائیل پر نمبر ہی آپ کو شو ہوتا ہے کسٹمر کو ٹریک کیے جاتا ہے ایسے انداز میں ٹریک کیے جاتا ہے کہ وہ اپنی سنسٹیف مفرمیشن دینے پر آپ کو مجبور ہو جاتا ہے آپ کے ڈیابیٹ کارڈ کی انفرمیشن کریانیٹ کارڈ کی انفرمیشن ان کے ایکسپائری سین ایسی کی انفرمیشن سین ایسی کے ایکسپائری مدر نے وان ٹائم پاسور بگرہ یہ تمام چیزیں وہ کسٹمر ان کو دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کسٹمر کو کسی بھی کسن کی کوئی بھی کال آتی ہے تو کانلی اس پر اپنا جو ڈیٹا مہیا نہ کرے بینک کبھی بھی اپنے کسٹمر کو کال پر کسی بھی کسن کی انفرمیشن نہیں مانگتا تمام بینکس نے ہوں اپنے تمام کسٹمر کو جسٹری نمبرز پر انہوں نے میسیج کیے میں بینک کئی بینک کسی بھی کسم کی انفرمیشن آپ سے کال پر نہیں مانگے گا بینک کو کوئی بھی انفرمیشن نرکوائد ہوگی تو کائلی وہ برانچ کرنے بینک آپ کو یہی میسیج کرتا ہے کہ آپ برانچ کرنے آپ کو اس بارے میں فر letz وہ اس روی کلتیا جائے گا اگر آپ کو کسی بھی کسی تو کوئی فراڈ کال آتی ہے یا کوئی بھی کال آتی ہے ہے چلے بینک کے آپ کو یہی لگے کہ بینک کے عملہ یا بینک کی ایل پر نمبر سے تو پھر بھی آپ اپنی انفرمیشن کال پہ نہ دیں آپ بہتر جیسے آپ کو کال آئے سیم ڈے میں آپ بینک ویزٹ کریں جلد سے جلد بینک ویزٹ کریں اور اپنی اکاؤنٹ کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ بینک سے جا کے لے لیں دوستو اس پہ جو جیس کیا اکاؤنٹ ہے یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کاؤنٹ استعمال کریں تو بینکو میں کاؤنٹ نہیں کرواتے کیونکہ ان کی آمدنی کام ہوتی ہے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں ہمارے لیے ایزی پیسہ اکاؤنٹ یا جیس کاش کاؤنٹ ٹھیک ہے ان کو بھی ڈیفرنٹ قسم کی فراد کالز آتی ہیں وہ بھی اپنا وان ٹائم پاسر وگرہ یا اکاؤنٹ سے کوئی جو انفرمیشن دیگر سنسٹیل انفرمیشن ہے آپ کا ایڈی گار نمبر ایڈی گار کی ایکسپائری وگرہ یہ چیزیں مہیا کر دیتے ہیں تو اور ان کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے نکل جاتے ہیں ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا ان کو کبھی پیسے واپس نہیں ملتے وہ بینکوں میں بھی رپورٹ کرتے ہیں اپنی برانچز میں بھی رپورٹ کرتے ہیں ہیلپ رین میں بھی کال کرتے ہیں لیکن کے پیسے واپس نہیں آتے دوستو سٹیٹ بینک آ پاکستان نے اس حالے سے سرکلت جانی کیا ہے کہ تمام بینک جو ہیں وہ دس طریق تک ہر مہینے کی دس طریق تک یہ تمام جو سکیم جو فراڈ ہیں وہ سٹیٹ بینک آ پاکستان کو رپورٹ کریں تاکہ سب سے پہلے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کس قسم کے فراڈ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کے والے سے بہتر لائے عمل بنایا جائے تاکہ کسپرز کے جو جو پیسے ہیں ان کو سیف کی جائے کسپرز کی جاتھ جو فراڈ ہو لیا ان سے کسپرز کو بچایا جائے دوستو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو اگر میری پسند آئی اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ